اسلام علیکم اسی دعا میت کے ساتھ جہاں کہیں رہیں خوش رہیں بادریں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو سان کرے اور وسیع رزق عطا فرمائے آمین تو آج ہم بہت ایزی ریسپی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ چکن مچو جن اور اسی کے ساتھ میں ایگ وائٹ رائس بناؤں گی تو سب سے پہلے چکن میں نے ہاف کے جی لیا ہے بونلیٹ بینہ ہٹی کے ہے اس کا ایک ہی ہم نے سائز میں اس کے کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر کالی میرچ نمک سویا سوس سرکا یہ ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لیسن پیسٹ اور اسی کے ساتھ کون فلور ڈالیں گے دو سے تین چمچ اور اسی کے ساتھ ایک انڈا شامل کر دیں گے ہم اور ان سب چیزوں کو کر دیں گے میکس میکس کرنے کے بعد اس کو ہم پرائی کر دیں گے تو یہاں پر میکس کر کے میں نے اس طرح کا یہ بعد میں میکس کر کر اگر پین میں آئل ڈالیں گے تو اس کو الگ الگ سا ہم ڈالیں گے اگر اکٹھا ہی ڈالیں گے تو اس کے اندر کون فلور ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ آپس میں جھوٹ جائیں گے تو اس لیے اس کو ایک ایک کر کر آپ ڈالیں گے تو یہاں پر چکن کا ایک ایک پیس کر کر میں نے ڈال دیا اور اس کو ہم کرسپی سا برون کریں گے اگر آپ نے لائٹ کلر میں اس کو نکال لیا تو جب اس کو ہم نے ساوس کے اندر ٹالیں گے تو یہ نرم پڑ جائیں گے تو اس لیے اس کو اپنے کرسپی کر کر یہ نکال لیں پہنگے اور دوسری سائیڈ پر اکڑائی کے اندر میں نے لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اور ساتھ میں ایک انڈا ڈال دیا ہے چاول بنائیں گے ہم ایک وائٹ رائس تو اس طرح انڈے کو ہم مکس کرنے کے بیٹ میں جب پکنے لگ جائے گا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے بند کو بھی ڈیپ برک سے کٹ کر چاہیں تو آپ گاجر بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے مٹر لیا تھے وہ چاولوں کے اندر ہی میں نے وائل کر دیا جہاں پر کالی میرچ ہاف چمچ نمک ہاف چمچ سیم سال ایسی کے اندر بھی جائیں گے تو سرکہ ایک چمچ ہم ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد سویا سوس اور چھلی سوس ایک ایک چمچ اس کا ڈال دیں گے تو ان سب چیزوں کو ڈال کر اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر اور اس کا جو سوسیز ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں ان کا پانی ڈرائ ہو جائے تو چاولوں کو میں نے پہلے ہی وائل کر دیا تھا اور یہاں پر پانی ڈرائ ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا ساتھ ابھی سوسیز کا پانی تھا تو جب ڈرائ ہو جائے تو چاول ڈال کر ان کو مکس کر لیں گے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے چاول زبدس سے تیار ہو گئے ہیں ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے ڈیش آؤٹر ویجیٹیبل آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اکسان نہیں ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم بنائیں گے اب سوس تو اس کے لئے میں نے پین کے اندر آئل ڈال لیا تھا اور اب یہاں پر جائیں گے لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور شنڈا میرچ پیاز جخنی ڈال لیا ہے میں نے لیسن کے پیسٹ جخنی کے اندر ہی ڈال کر اس کو میں نے پکا لیا تھا اس لئے ایک بول میں نے جخنی کا یہاں پر شامل کیا ہے اور یہ سبزیں جب پک جائیں گے ہلکی ہلکی سی سوتے سی ہو جائیں تو جخنی کا پانی بھی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو چاہیں تو آپ چکن فیورج بھی ڈال سکتے ہیں چکن پوٹر بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو چیز ہیں تو یہاں پر کیچپ کا ہاف بول میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو پکائیں گے میکس کرنے کے بعد تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کالی میچ ہاف چمچ نمک ہاف چمچ اور سرکا ایک چمچ اور ساتھ میں سویا سوس ایک چمچ اور چلی سوس تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کے اندر سوسیز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اسی حساب سے شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری سوس بھی تیار ہو گئی تھی تو اس کے اندر میں نے ایک ہاں پانی ڈال کر اس کو پکا لیا ہے اگر آپ زیادہ ٹھک چاہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ اس کو بنا لیں تو یہاں پر جو چکن میں نے فرائی کیا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو مکس کریں گے اور پکائیں گے دو سے تنی منٹ پکانے کے بعد اس کو اکولہ بند کر دیں گے اور ڈی شوٹ کریں گے زبردست یہ ہماری ریسپی تیار ہے اور آپ ضرور ٹرائی کریں گرمیوں میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور لانچ میں ڈینر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی